ہی کائز آج ہم بوال مووی کو ایکسپلین کریں گے تو آپ ویڈیو کی لاس تک ضرور بنے رہے اور ساتھ میں چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیں کہانی کی شروعات اتر پردیش کے شہر لکھنو سے ہوتی ہے جہاں جدک شید یا کہیں عجو بھائیہ اپنی ایمیج انہوں نے ایسی بنا رکھی ہے مانو سلیبرٹی ہو اور اس ایمیج کو بنانے میں انہوں نے جتنے جھوٹ بولے ہیں نا اتنے آپ لوگوں نے اپنی زندگی میں نہیں بولے ہوں گے عجو بھائیہ کو اگر دیکھو تو کسی افسر سے کم نہیں لگتے جہاں جاتے ہیں وہاں پر ان کی واہ واہ ہوتی ہے مگر اصل میں اتنے بڑے عجو بھائیہ ایک سکینڈری سکول کے ہسٹری ٹیچر ہیں مگر ایک بات ہے گیان باتنے کا شوق بہت ہے موقع دیکھا نہیں بس گیان باتنا شروع مگر جہاں گیان باتنا چاہیے یعنی کلاس روم میں وہاں پر ٹائم پاس کرتے ہیں دنیا کے سامنے عجو بھائیہ مسٹر پوفیکٹ بن کر گھومتے ہیں وہی پر ان کی پرسنل زندگی بلکل اُلٹی ہے مسٹر عجی دکشت کے پیتا جی ایک بینک میں جاپ کرتے ہیں اور ان کی ماتا ہاؤس وائف ہے ایک بات ہے کہ عجو بھائیہ بڑے لادلی ہیں اپنے ماتا پیتا کی مسٹر عجو جی اصل میں شادی شدہ ہیں اور ان کی پتنی کا نام ہے نیشہ دکشت نیشہ بہت خوبصورت ہے مگر پھر بھی عجو اور نیشہ کا رشتہ کچھ خاص نہیں چل رہا عجو اور نیشہ کی شادی کو ابھی بس نو مہینے ہی ہوئے ہیں مگر پھر بھی عجو اور نیشہ بس ایک دوسرے کو جھیل رہے ہیں اب آپ لوگ سوچیں گے کہ عجو اور نیشہ کا رشتہ اتنا خراب کیسی ہوا شادی سے پہلے نیشہ ہر کام میں ٹاپر تھی چاہے وہ سٹڈی ہو یا کوئی اور کام نیشہ کے فرنڈز بہت تھے مگر کبھی بوئی فرنڈ نہیں تھا نیشہ مانو سدگون سمپن ٹائپ کی لڑکی تھی تب ان کے گھر عجو کا رشتہ آیا مسٹر عجو تو ایک نمبر کے دکھاوے باج انہوں نے نیشہ اور ان کی فیملی کو اپنے بیہیور سے امپریس کر دیا مگر یہ رشتہ آگے بڑھانے سے پہلے نیشہ نے عجو کو اپنے مرگی کے دورے کے بارے میں بتایا مگر یہ بھی بولا کہ پچھلے دس سالوں سے اسے دورے نہیں آئے ہیں عجو کو لگا آگے بھی نہیں آئیں گے کیونکہ نیشہ اس کی سوسائیٹی کی ایمیج کے حساب سے پوفیکٹ وائف تھی تو اس نے یہ بات کو اگنور کر کے شادی کیلئے ہاں بول دیا مگر بیدائی کے دن ہی نیشہ کو مرگی کا دورہ پڑا مگر یہ بات عجو نے باہر کے لوگوں کو پتہ لگنے نہیں دی کیونکہ وہ اپنی ایمیج خراب نہیں کر سکتا تھا اور چپ چاپ نیشہ کو گھر لے آیا مگر وہ نیشہ سے ہمیشہ اکڑا اکڑا ہی رہتا ہے نہ اس کو کہیں گھومانے لے جاتا نہ ہی اپنے ساتھ کسی پارٹی میں لے جاتا کیونکہ عجو کو لگتا ہے کہ اگر نیشہ کو باہر کے لوگوں کے سامنے دورے پڑے تو اس کی بنی ہوئی ایمیج خراب ہو جائے گی بس اسی طرح دونوں میں دوریاں آ گئی اور ہر روج کی طرح عجو اپنے گھر سے لڑ کر سکول گئے اس کا تو پہلے سے ہی من خراب تھا جب کلاس میں پہنچے تو ایک بچے نے ان سے ورلڈ وار ٹو کا ایک سوال پوچھ لیا مگر عجو نے اس بچے سے کہا کہ یہ سوال اگزام میں نہیں آئے گا مگر جب اس بچے نے عجو سر کا مزاق اڑایا کہ انہیں اس کی نولج نہیں ہے تب گصے میں عجو سر نے اس بچے کو پوری کلاس کے سامنے تھپڑ مار دیا مگر میسٹر پاپلر عجو بھیا کا تو لکھی خراب چل رہا تھا وہ بچہ اصل میں وہاں کے ویدھائک کا نکلا یہ ایک خبر جنگل کی آگ کی طرح پورے شہر میں فیل گئی تو بس کیا تھا ویدھائک سیدھا اگلے دن سکول پہنچ گئے عجو سر کے بار بار معافی مانگنے کے باوزود بھی وہاں کے پرنسپل کو عجو بھیا کو سسپینٹ کرنا پڑا ایک مہینے کے لیے وہ بھی ویدھائک کی کہنے پر پھر ویدھائک کی کہنے پر ایک کمیٹی بٹھائی جائے گی جہاں پر وہے لوگ چیک کریں گے کہ مسٹر عجے ٹیچر بننے لائک ہے کی نہیں تب ہی عجے بھیا کے دماغ میں ایک کمال کا آئیڈیا آتا ہے اس سیچویشن سے نکلنے کا یہ آئیڈیا اپنے دوست بیپن کو بتاتے ہیں کہ محول ایسا بناو کی لوگ ریزلٹ پر دھیان نہ دے عجو بھیا سب سے پہلے انوسنٹ چہرے کے ساتھ پرنسپل سے بتاتے ہیں کہ وہے اگلا ٹاپک بچوں کو ورڈ وورڈ ٹو پڑھانے والے تھے مگر ہم تو سسپینڈ ہو گئے لیکن ہماری وجہ سے بچوں کی پڑھائی خراب نہیں ہونی چاہیے اس لئے اب ہم یوروپ جائیں گے وہ بھی اپنے پیسو سے وہاں سے ورڈ وورڈ ٹو کی الگ الگ لوگ لوگیشن میں جا کر بچوں کو ورڈ وورڈ ٹو کا چپٹر پڑھائیں گے اس کی یہ باتیں سنکا پرنسپل مسٹر عجے سر سے امپریس ہو جاتے ہیں کہ وہے کتنے ڈیڈیکیٹڈ ہیں بچوں کو پڑھانے کے لیے اور اگلا چونہ لگاتے ہیں اپنے پیتا کو وہ بھی پیسو کے لیے کیونکہ اسے یوروپ جانا ہے اور وہے بہانہ مارتے ہیں جب سے شادی ہوئی ہے نیشہ کو کہیں گھومانے نہیں لے گئے اب میں ایک نئی زندگی شروع کرنا چاہتا ہوں وہ بھی ایک اچھا بیٹا اور پتی بن کر اس کی یہ باتیں سنکر پیتا جی یوروپ کی ٹرپ کے لیے پیسے دے دیتے ہیں عجے اور نیشہ دونوں ٹرپ کی تیاری شروع کر دیتے ہیں یہ بات سنکر نیشہ کو پھر سے اس رشتے میں ایک امید دکھتی ہے مگر ٹرپ میں جانے سے ایک دن پہلے عجے نیشہ سے بولتا ہے کہ تمہیں اتنا خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں یہ سب اپنی ایمیج پھر سے بنانے کے لیے کر رہا ہوں تم کل ائیپورٹ سے سیدھا اپنے گھر چلی جانا مگر نیشہ اس بار ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ وہ تو یوروپ کے ٹرپ جائے گی کیونکہ یہ اس کے سسور کا پیسہ ہے سب سے پہلے میں پہنچتے ہیں پیریس اور وہاں سے ویڈیو بناتے ہیں کہ پیریس سے ورلڈ وار ٹو کی پڑھائی کی شروعات ہوگی کیونکہ پڑھے گا لکھنو تب ہی تو بڑھے گا لکھنو مگر پیریس کے پہلے دن نیشہ اور عجے الگ الگ ہو کر گھومنے چلے جاتے ہیں نیشہ آئیفل ٹاور پر گھومتی ہے اور عجے سیدھا وہاں کے میوزیم جاتا ہے نیشہ آئیفل ٹاور جانے کے لیے لوکل بس لیتی ہے اور عجے ٹیکسی میں میوزیم جاتا ہے جس کا کرایا 40 یورو ہوتا ہے مطلب 3000 روپے کے قریب نیشہ پورا دن لوکل ایریا میں گھوم گھوم کر اپنا سمیں بیتاتی ہے وہ بھی کم پیسوں میں ادھر عجے میوزیم کا گلت ٹکٹ لے کر پورا ٹائم میوزیکل میں بھی تا دیتا ہے عجے کی انگلیش تھوڑی ویک ہوتی ہے اس لیے اسے کانورسیشن کرنے میں دکت ہو رہی ہوتی ہے جب دونوں واپس آتے ہیں تب جا کر عجے کو فیل ہوتا ہے کہ اسے یوروپ کے ٹرپ میں نیشہ کی ضرورت پڑے گی اور نیشہ اس کی مدد کیلئے تیار ہو جاتی ہے اگلے دن نیشہ اس کو آئیفل ٹاور پر لے جاتی ہے اور وہاں کی ہسٹری بتاتی ہے کہ کیسے ہٹلر پیریس پر قبضہ نہیں کر پائے پھر عجے ویڈیو بناتا ہے بچوں کے لیے کہ 1939 میں جب ہٹلر نے پولنگ پر حملہ کیا تب گریٹ برٹین اور فرانس نے جرمنی پر یود گھوشت کر دیا تھا اور ورلڈ وورڈ ٹو کی شروعات ہو گئی تھی بچے بھی عجے سر کی ویڈیو کو بہت سیریسلی دیکھنے لگتے ہیں اور دھیرے دھیرے نیشہ اور عجے بھی قریب آ رہے ہوتے ہیں اس کے بعد دونوں جاتے ہیں نورمنڈی نورمنڈی کی سب سے بڑی سیمیٹری جہاں ہزاروں ویروں کو دفنایا گیا تھا چھے جون 1944 اور ماہا بیچ صبح کے ساڑھے چھے بجے کے قریب ایلائٹ فورس کی پہلی یونٹ اتری تھی اور ان کا انتظار کر رہے تھے بارہ ہزار جرمن شولزرز تین سو میٹر تک کھلا بیچ تھا چھپنے کی کوئی جگہ نہیں تھی پہلے یونٹ کے 96 پرتیشت سولجرز پہلے گھنٹے میں ہی ختم ہو گئے تھے موت تیہ تھی پھر بھی ان کے قدم رکے نہیں وہاں پر شہید ہوئے سولجر کسی مثال سے کم نہیں اتنا آسان نہیں ہوتا کسی اور کی ازادی کے لیے موت کو گلے لگانا نورمنڈی کی لڑائی میں دس ہزار کے قریب سولجر مارے گئے تھے یہ کہانی ویڈیو کے ذریعے اجے سٹوڈنٹس تک پہنچاتے ہیں اور سٹوڈنٹس بھی پوری شدد کے ساتھ اپنے اجے سرکین ویڈیوز کو دیکھتے ہیں اس کے بعد اجے اور نیشہ سیدھا جاتے ہیں ایمسٹرڈیم وہ بھی اینا فرینک کے گھر جو اب ایک ٹوریس سپورٹ ہے اور وہاں کی کہانی ہوتی ہے جب جرمن سولجرز یو ہوتیوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر مار رہے تھے تب اینا فرینک اور اس کی فیملی کو اس گھر کے ویئر ہاؤس میں چھپ کر رہنا پڑا تھا ان کے پاس زیادہ سمان نہیں تھا جو تھا بس اسی میں خوش رہتے تھے پر اینا فرینک ہر روز اپنی ڈائری لکھتی کیونکہ وہ جانتی تھی کوئی بھی دن اس کا آخری دن ہو سکتا ہے اس کہانی کے بعد اجے کو زندگی کے صحیح مائنے سمجھ آنے لگتے ہیں اس کے بعد اجے نیشہ کو پیاری سی ڈریس میں ڈیٹ پر لے جاتا ہے جہاں پر دونوں ڈانس بھی کرتے ہیں مانو جیسے ان کا آخری دن ہو اس کے بعد نیشہ بہت خوش ہوتی ہے کہ دھیرے دھیرے اجے نیشہ کے قریب آ رہا ہے بس اپنی اس خوشی کو اور اس ڈانس ویڈیو کو سوشل میڈیا پر شیئر کر دیتی ہے یہ ویڈیو لکھنو میں سب دیکھتے ہیں ویدھائک سے لے کر بچوں تک ادھر اجے اور نکیر سیدھا جاتے ہیں ہٹلر کے شہر برلین میں نیشہ بولتی ہے کہ ہم لوگ بھی تو تھوڑے ہٹلر جیسے ہی ہیں ہماری بھی اچھائیں ختم کہاں ہوتی ہیں ورلڈ وار ٹو تو ختم ہو گئی مگر اندر کی وار تو ابھی بھی چالو ہے اس کے بعد اجے کو بیپن کا کول آتا ہے اور بھائی یہ بھولتا ہے کہ آپ کا ڈانس ویڈیو لکھنو میں وائرل ہو گیا ہے اور بس یہاں پر تو اسی کی چرچہ چل رہی ہے یہ باتیں سننے کے بعد اجے کو گصہ آ جاتا ہے کیونکہ اس کی بنی بنائی ایمیج نیشہ کی وجہ سے خراب ہو رہی ہے اس کی وجہ سے دونوں میں جھگڑا ہو جاتا ہے اس وجہ سے نیشہ کا موڑ خراب ہو جاتا ہے اور اجے اکیلے ہی وہاں کے میوزیم جاتا ہے جہاں پر ان سولڈرز کے بیگ پڑے ہوتے ہیں جنہیں صرف آدھا گھنٹا ملا تھا اپنی قیمتی چیزوں کو پیک کرنے کے لیے چھوٹے سے بیگ میں تب ہی اجے کو احساس ہوتا ہے کہ اس کے لیے سب سے قیمتی چیز کیا ہے اور وہاں ہوتی ہے نیشہ اور اس کے ماتا پیتا اور اجے کو اپنی گلتی کا احساس ہوتا ہے اور ہوتل جا کر اجے نیشہ سے ماف ہی مانگتا ہے مگر نیشہ بولتی ہے اسے دورے آتے ہیں اور یہ ہے اس کی سچائی ہے مگر میری وجہ سے تمہیں شرمندگی محسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس ٹرپ کے بعد میں تمہیں چھوڑ کر چلی جاؤں گی اس کے بعد نیشہ اور اجے جاتے ہیں آسویج کانسنٹریشن کیان جہاں تیرہ لاکھ لوگوں کو بندی بنا رکھا تھا اور ان میں سے ڈھائی لاکھ بچے تھے کھانا اور پانی بس اتنا دیا جاتا تھا کہ وہے بس زندہ رہے ان تیرہ لاکھ لوگوں میں سے گیارہ لاکھ کو مار دیا گیا وہاں مانو ہر روز کوئی نہ کوئی مارا جا رہا تھا ان کا دکھ ہماری سوچ سے بھی باہر ہے اس کے بعد آجی اور نیشہ جاتے ہیں ہٹلر کے بنوائے ہوئے گیس چیمبر پر جہاں پر ہر روز ہزاروں لوگوں کو جھوٹ بول کر لائے جاتا تھا کہ انہیں نہانے کے لیے لے جائے جا رہا ہے اس چیمبر میں ہزاروں لوگوں کو گھوسانے کے بعد زہریلی گیس چھوڑ دی جاتی تھی تاکہ سب کی موت ہو جائے یا سب سنتے سنتے نیشہ کو ایک دم سے وہیں پر دورہ پڑتا ہے سب کے سامنے ایک سیکنڈ کے لیے آجی اپنی ایمیج کے بارے میں سوچتا ہے مگر دوسرے سیکنڈ نیشہ کو پکڑتا ہے اور اسے سنبھالنے کی کوشش کرتا ہے ہوش میں آنے کے بعد یہ دیکھ کر نیشہ خوش ہوتی ہے کہ اجی نے فائنلی اس کا ساتھ دیا ادھر ویدھائی کے کہنے پر پرنسپل اجی کی پوری کلاس کا سپرائز ٹیسٹ لیتا ہے اجی کے پڑھائے گئے ورلڈ وار ٹو کے بارے میں بچوں کو کتنا پتا ہے اس کے بعد نیشہ اور اجی لکناؤں واپس آ جاتے ہیں اور نیشہ اجی کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کرتی ہے اگلے دن اجی سکول جاتا ہے اپنا ریزگنیشن لیٹر کے ساتھ تب ہی ویدھائی بولتا ہے کہ تمہارے بچوں کے ہسٹری کلاس کا سپرائز ٹیسٹ میں کمال کا پرفورمنس دیا ہے یہ دیکھ کر کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ مسٹر اجی دکشت ایک بہترین ٹیچر ہے اس لئے انہیں ان کی جوب واپس دی جائے یہ سن کر اجی بہت خوش ہوتا ہے اور اپنے سٹوڈنٹس کو گلے سے لگا لیتا ہے اس بھاگ دوڑ بھری زندگی میں ہم کتنے تیج چل رہے ہیں کہ ہم چھوٹی چھوٹی یادوں کو بھولتے جا رہے ہیں کسی کو نہیں پتا کہ کب اس کا آخری دن ہے مانتے ہیں کہ کمپیٹیشن کا زمانہ ہے مگر فیملی کے ساتھ بھی تو وقت پتانا ضروری ہے انسان کسی چیج ناگلی تینکیو